موسیقی سکول میں بھی میرے دوست میں رہے ہیں وہ مسلمان ہی تھے شروع میں تو یہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اس طرح خواب میں میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہیں ایک جگہ تو وہاں بھی میں چلا گیا میں نے کہا کہ دیکھیں کہ کون جہاں سے گزرنے والا ہے تو میں بھی وہاں چلا گیا تو وہاں کافی لوگ تھے اور ایک بزرگ سفید داڑی والے خوبصورت سے تھے تو میں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں اتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں کہاں کون جہاں آنے والا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتا نہیں کہ جہاں سے پیارے آقا حضرت سوڑے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہیں تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ انتظار ہو گیا تو اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک سائیڈ پہ کاجیانی جماعت کی چوتھے خریفہ ملدہ تاہر عمل کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ بھی چاند رو ہوتے ہیں تو میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ یہ ہمارے حضور کیوں یہاں کھڑے ہیں تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں مانتے اس لیے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ جو خوابیہ آپ کو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں نہیں وہ دوسرے شخص جو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مجھے نہیں مانتے اس لیے میں ان سے نہیں ملنے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے گزرے تھے تو میں نے ان سے پھر دریافت کیا کہ یہ اتنے خوبصورت لوگ کون گزرے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے آگے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے چاروں خلافہ ہیں تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آج اس دن میرے حال میں محرم کی نامی راب تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمام صلی اللہ علیہ وسلم وہ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد میری آنکھ کھن گی تو جو میں دعائیں بچپن سے کہا رہا تھا جوانی سے کہا رہا تھا کہ اے خدا مجھے سیدھا رستہ دکھا دے وہ خدا تعالیٰ نے مجھے سیدھا رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی دکھا دیا تو اس کے بعد میں نے سوچا اب تو اس کے بعد مجھے اسلام قبول کر لینا چاہئے تو میں نے اس کے بعد چند مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام قبول کر لینا ماشاء اللہ